اسلام علیکم سٹوڈنٹس ریلکم بیک این آن لائن کلاس آئیم سنبل سنہ اور آئیم ترڈ لیکچر ویڈیو ٹوڈے دا ٹاپک آف ڈسکشن ایس ڈیمینڈ فور منی مینز زر کی تل اور یہ منی اور زر کے چیپٹر کا یہ سب ٹاپک ہے زر کی تل اس سے پہلے جو ہم پریویئیس ڈسکس کر چکے ہیں ہم نے زر کی ڈیفنیشن کو دیکھ لیا تھا زر کی رسط کو زر کی رسط کے ذرائع کون سے تھے پھر اس کے علاوہ ہم نے اتبار زر کے آلات کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے زر کی طلب کو کس لیے طلب کیا جاتا ہے جن مقاصد کے لئے زر کو طلب کیا جاتا ہے ان میں نمبر ون ہے گریلو مقاصد کے لئے سب سے پہلے گریلو ضروریات زندگی پر خرج کرنے کے لئے ہم اپنے زر کو طلب کرتے ہیں جو شخص امیر ہوتا ہے جس کی تھاک زیادہ ہوتی ہے اس شخص کو ضروریات زندگی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہیں اس کے اخراجات اشکے خود دونوش پر لباس پر رہائش پر زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذر کی زیادہ طلب کرتا ہے جو شخص غریب ہوتا ہے جس شخص کے پاس جس کی ضروریات زندگی بھی بہت کم ہوتی ہیں نہ وہ سہولیت اور نہ ہی تعیشات کی خواہش کر سکتا ہے اس شخص کی ضروریات زندگی محدود ہونے کی وجہ سے اس کی ذر کی طلب بھی محدود ہوتی ہے وہ ذرکو اتنا ہی کم طلب کرتا ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کی آمدنی زیادہ ہے وہ ذرکو اتنا ہی بڑے پیمانے پر طلب کرتا ہے جس شخص کی آمدنی کم ہوتی ہے اس کی ذرکی طلب بھی کم ہوتی ہے نیکس ونڈ سیکنڈ پوائنٹ ہے کاروباری ضروریات کے لیے کاروباری ضروریات کے لیے جو ذرکو طلب کیا جاتا ہے یہ کاروباری افراد ہوتے ہیں جو ذر کو اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یہ افراد اس لئے اپنے پاس ذر کو محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ وہ باربرداری مشینوں کی مرمت محصولات یعنی ٹیکس کے بوجھ کو بیئر کرنے کے لئے اپنے پاس ذر کو محفوظ رکھتے ہیں ذر نکت کی صورت میں اس لئے جو شخص جتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرتا ہے جتنے بڑے پیمانے پر اس کا کاروبار ہوتا ہے وہ ذر کی طلب بھی اتنے ہی وسیع پیمانے پر کرتا ہے اور جس شخص کا کاروبار بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے اس کو ذر کی اتنی ہی کم ضرورت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ ذر کو طلب بھی کم ہی کرتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ منافع وغیرہ کی صورت میں بھی ذر کو اپنے پاس منافع کمانے کے لئے بھی ذر طلب کی جاتی ہے سرمایہ کار لوگ جو ہیں وہ مزید سرمایہ کاری کے لئے ذر کی طلب کرتے ہیں نیکس ونڈو تھرڈ ہمارے پاس ہے ذر کی طلب کا ذریعہ یا محرک ہم کہیں یہ ہے محرک پیشبندی precautionary motives یعنی future کے لئے ہم کسی ناغھانی حالات کے لئے حادثے کو فیس کرنے کے لئے بچوں کی شادی کے لئے تعلیم کے لئے بچوں کی تعلیم کے لئے کسی بھی بیماری کا سامنا کرنے کے لئے ذر نقد اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں ہر کسی شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مستقبل کے لئے کچھ رکم اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے اس کو محرک پیشبندی کہا جاتا ہے یہ 3 types وہ تھیں اگر ہم انہیں sum up کر دیتے ہیں تو یہ ذر کی معاملاتی طلب بن جاتی ہے جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے transaction demand transaction demand for money mtd سے اسے denote ہم کرتے ہیں یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے mtd سے denote کیا جاتا ہے اور یہ transactive demand for money یعنی ذر کی معاملاتی طلب ہے کہ کن کن معاملات کو ڈیل کرنے کے لئے ذر کی طلب ہم کرتے ہیں اور جو ذر کی معاملاتی طلب ہے mtd اس کا آمدنی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے function کو کچھ یوں لکھا جاتا ہے تفال کو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا lt is equals to f of y means transactive demand for money is the function of income یعنی آمدنی کا یہ تفال ہے اور یہ positive تفال ہے یعنی یہ مصبت تفال ہے مصبت تفال سے مراد یہ ہے آپ کے پاس یہ diagram ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس y axis میں ذر کی معاملاتی طلب کو لیا گیا ہے transactive demand for money اور x axis میں آمدنی یعنی income کو لیا گیا ہے آمدنی جیسے جیسے کسی شخص کی بڑھتی ہے ویسے ویسے ہی وہ معاملاتی طلب بھی بڑھا دیتا ہے y1 آمدنی ہے تو ہمارے پاس transactive demand for money lt1 ہے جیسے ہی اس شخص کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے ویسے ہی آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ ہی transactive demand for money میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے یعنی ضروریت زندگی کے لیے محرک پیش بندی کے لیے کاروباری افراد جو ہیں وہ بھی ذر کی طلب کو بڑھاتے ہیں next اس کے بعد ہے محرک تخمین یا سٹہ بازی جس کو انگلیش میں speculative demand for money کہا جاتا ہے speculative motive جو ہوتا ہے اس میں یہ سٹہ بازی ہم اسے کہتے ہیں بیٹا یہ point short question میں بھی پوچھا جاتا ہے سٹہ بازی سے کیا مراد ہے سٹہ بازی سے مراد یہ ہوتا ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اشیا کو اس وقت خریدتا ہے جب ان کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اور جیسے ہی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اسے فروخت کر کے درمیان میں منافع کماتے ہیں یہ جو نفع کمانے کے لیے اشیا کی خرید و فروخت کی جاتی ہے جب وہ کم قیمت پر ملتی ہیں درکار ہوتی ہیں تو ان کو خرید لیا جاتا ہے مہنگائی کے ٹائم میں ان کو فروخت کرتے ہیں تو اس کاروبار کو سٹہ بازی بولا جاتا ہے اور جو شخص سٹہ بازی کا کاروبار کرتے ہیں وہ اشیا و خدمات کا کاروبار بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ بزار حسز میں یعنی شیئرز جو سٹاک مارکٹ میں شیئرز سیل ہوتے ہیں شیئرز کے میں بھی سٹہ بازی کی جاتی ہے شیئرز میں کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے جب شیئرز کی پرائسز ڈاؤن ہوتی ہیں اس وقت ان کو خرید لیا جاتا ہے جب کسی بزنیس کے شیئرز کی پرائسز ہائی ہوتی ہیں اس ڈیوریشن میں اس کو سیل کیا جاتا ہے یوں درمیان میں منافع کمایا جاتا ہے اور بیٹا یہ جو دوسرا مین یہ ہمارے پاس محرک ہے پہلے تھری محرک کو سممپ کر کے ہم نے ایک بنایا تھا جو ٹرانزیکٹیو ڈیمینڈ فور منی تھا دوسرا ہمارے پاس یہ ہے اب سپیکولیٹیو ڈیمینڈ فور منی اس کو ہم ایم ایس ڈی سر ڈینوٹ کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آئے گی ایک ویئینڈ نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ایم ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈا فنکشن آف آر ریٹ آف انٹرس یعنی شرعہ سود کا یہ فنکشن ہوتی ہے اور جو محرک سٹہ بازی کے لیے جو ذر کی طلب ہوتی ہے اس کا شرعہ سود کے ساتھ نیگٹیو ریلیشن ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس نیگٹیو ریلیشن بیٹا منفی تعلق اس کا پایا جاتا ہے اب ڈائیگرام میں بھی آپ اسے چیک کر سکتے ہیں وائے ایکسز میں ہمارے پاس شرعہ سود کو لیا گیا ہے ایکس ایکسز میں ہم نے ذر کی تخمینی طلب کو لیا ہے آپ بیٹا ساتھ ساتھ پینسل نوٹ بک سے ڈراؤ کر کے اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے جی یہاں پہ ہمارے پاس یہ سپیکولیٹیو ڈیمینڈ فور منی لی گئی ہے جیسے شرعہ سود میں اضافہ ہوا شرعہ سود پہلے اگر ہم اسے ون سپوس کریں آر ون تو اس وقت ہمارے پاس سپیکولیٹیو ڈیمینڈ فور منی لی ایل ایس ٹو ہے جس ٹائم میں شرعہ سود میں اضافہ ہو گیا ہے سپیکولیٹیو ڈیمینڈ فور منی لیس ہو کے لی ایل ایس ون ہو گئی ہے اس لیے جب اگر ہم اس کا کرد بناتے ہیں تو یہ نیگٹیو لی سلوپ ہے جو اس ریلیشن کے جو ان ٹو ویریابلز کے نیگٹیو ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے یہاں پر یہ یہاں تک تھی یہ ذر کی تلب کون سی ٹائپس کی ہوتی ہے کون سے موٹیوز ہیں نیکس من ہم ڈسکس کرتے ہیں ذر کی تلب میں کمی بیشی ذر کی تلب کمی بیشی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اگر ذر کی تلب کمی بیش کس بیس پر ہوگی وہ ہم پوائنٹ چیک کریں گے نمبر ون پوائنٹ اشیاء کی قیمتوں کا رجحان اشیاء کی قیمتوں کا رجحان کچھ اس طرح سے بیٹے اگر قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ہماری زیادہ ذر اشیاء و خدمات کی خریداری پر خرچ ہو جاتا ہے ہم بہت سا ذر اشیاء خدمات میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور ذر کی تلب ذر نقد کی صورت میں کم ہوتی ہے ہم اپنے پاس نقدی کی صورت میں کم رکھ سکتے ہیں اور جس وقت اشیاء کی قیمتوں میں کم ہی واقعہ ہو جاتی ہے ہم ذر کم خرچ کرتے ہیں اشیاء و خدمات پر ذر کی تلب اس وقت میں زیادہ ہو جاتی ہے لہٰذا اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہوں تو ذر نقد کی صورت میں ذر کی تلب کم ہو جائے گی اشیاء کی قیمتیں گھٹ جائیں کم ہو جائیں تو اس وقت ذر کی تلب زیادہ ہو جاتی ہے قیمتوں کے ساتھ اس کا نیگٹیو لنک ہوتا ہے کیونکہ اس کی ذرات زندگی بھی اتنی ہی وسیع ہوں گی جن پر اسے اشیاء و خدمات پر خریداری کرتے وقت خرج کرنا پڑتا ہے اور جس شخص کی آمدنی کم ہوتی ہے وہ ذر نقد کی تلب بھی کم ہی کرتا ہے نیچ ہے دولت کی تقسیم جی اب دولت کی تقسیم کچھ اس طرح سے اگر دولت کی تقسیم مساوی ہو جائے گی تو اس سے یہ ہوگا غریب طبقے کی آمدنی جیسے ہی بڑھے گی وہ ضروریت زندگی میں بھی اضافہ ہو جائے گا کیونکہ پہلے وہ بہت محدود ضروریت زندگی کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس لیے جب ان کی آمدنی بڑھتی ہے تو دیفینیٹلی ان کی تلب بھی بڑھ جائے گی یوں وہ جیسے ہی ان کی آمدنی بڑھے گی تو ان کی ذر کی تلب بھی بڑھ جائے گی اور اس کے بررقس اگر دولت کی تقسیم غیر مصابی ہوگی تو اس صورت میں ذر کی تلب کم ہوگی نیکس من پوائنٹ ہے ہمارے پاس شرع سود اور شرع سود کا آپ دیکھ چکے ہیں کہ سپیکولیٹیو ڈیمینڈ فور منی کے ساتھ نیگیٹیو ریلیشن ہے کہ اگر شرع سود بڑھ جائے تو ذر کی تلب کم ہو جاتی ہے شرع سود کم ہو جائے تو ذر کی تلب نکت کی صورت میں اپنے پاس رکھنے کے لیے بڑھ جاتی ہے یہاں تک یہ ہمارے پاس سے محرے کچھ نیکس ہم ڈسکس کرتے ہیں قدرِ ذر value of money ذر کی قدر سے کیا مراد ہے اس کا مفہوم پہلے سے define کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ذر ہے کیا ذر جو ہے وہ ایک بطور اللہ مبادلہ کا کام کرتا ہے اس کا جو میجر فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اشئے و خدمات کی خریداری میں ہمارے پاس اللہ مبادلہ کا رول پلے کرے اور پھر اس میں یہ ہے قدرِ ذر کچھ اس طرح سے دیکھی جاتی ہے اس کو قیمت کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے اگر کسی شائع کی قیمت زیادہ ہو جائے قیمت زیادہ ہونے کی صورت میں اس شائع کی قیمت جتنی زیادہ ہوگی definitely ذر جو ہے اس کی قوتیں خرید اتنی ہی کم ہو جاتی ہے تو ذر کی قدر کم ہو جاتی ہے اور جتنی کسی شائع کی قیمت میں کمی واقعہ ہو جائے ذر کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کو ایک اگزیمپل سے ایدھر بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے کسی بھی اگزیمپل سے بیٹا آپ اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں یہاں پہ اگزیمپل دی گئی ہے کہ اگر کسی شائع کی قیمت ایک روپیہ فی کلو گرام ہے دیکھیں وہ شائع پہلے ایک روپیہ فی کلو گرام کی آتی تھی اب اگر بعد میں قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے وہی شائع دو روپیہ فی کلو گرام سے ملے تو دیفینیٹلی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ذر کی قدر کم ہو گئی ہے وہی شائع جو پہلے ایک روپیہ کی کلو گرام تھی اب دو روپیہ کی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ذر کی قدر ہاف ہو گئی ہے نصف جسے یہاں پہ ڈیفائن کیا وہ ون بیڈ ٹو کہ اس کی قدر ہاف ہو گئی ہے اس کی اپوزٹ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی اشیاء کی قیمتوں میں کمی واقعہ ہو جائے اگر یہی ایک کلو گرام جو ایک روپیہ کا تھا اگر ایک روپیہ میں دو کلو گرام یہ چیز ملنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب روپیہ کی قدر بڑھ گئی ہے اس وقت یہ ہوگا کہ ذر کی قدر جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور قیمت اس ٹائم میں ہاف ہو جاتی ہے یوں ذر کی قیمت اور قدر کا آپس میں نیگیٹیو لنک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں ذر کی قدر کو تو ذر کی مقدار پر بھی اس کا انحصار ہے ذر کی مقدار جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے قیمتیں بڑھتی ہیں ذر کی قدر کم ہوتی ہے ذر کی مقدار جتنی کم ہوتی ہے قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں اور ذر کی قدر بڑھ جاتی کیونکہ جس چیز کی مقدار زیادہ ہو اس کی قدر کم جس کی مقدار کم ہوگی اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے یہ بات آپ نے بیٹا ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد ہم انڈ میں اسی دیفنیشن کے انڈ میں آپ کو یہ ملے گا کہ ذر کی قدر کا براہ راست تعلق ذر کی مقدار سے ہوتا ہے جو کہ بیٹا میں آپ کو پوائنٹ بتا چکی ہوں کہ مقدار اب جب مقدار کو دیکھا جاتا ہے تو مقدار سے مراد ہر قسم کا وہ ذر ہے جو مرکزی بینک جاری کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف وہ ہی نہیں کہ جو مرکزی بینک نے جاری کیا اس کو ہی ہم ذر کی مقدار کہیں گے بلکہ اس کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے ملٹیپلائے ہم کر کے چیک کرتے ہیں کہ ذر کی رفتارے گردش کیا ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے پتا چلتا ہے کہ اس وقت ذر کتنی مقدار میں موجود ہے اب ذر کی گردش کو جب ڈسکس کیا جائے گا گردش سے مراد یہ ہوتا ہے ذر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کتنی دفعہ موف ہوتا ہے اب ذر کی گردش سے لنک کرتے ہوئے دو پوائنٹ ہے ہمارے پاس ذر کی گردش کس کس ٹائپ کی ہوتی ہے معاملاتی رفتارے گردش اور نیکس ہے ہمارے پاس ذر کی آمدنی رفتارے گردش پہلے ہم ذر کی معاملاتی رفتارے گردش کو ڈسکس کریں گے معاملاتی رفتارے گردش سے مراد یہ ہے کہ ذر کو اشیاء خدمات کی خریداری کرتے وقت تو اس کو ذر کی معاملاتی رفتارے گردش کہتے ہیں فور اگزمپل ذر کا ایک نوٹ ہے جو پرنٹ ہوا ہے اگر وہ نوٹ دس لوگوں کے ہاتھ سے گزرا ہے اشیاء خدمات کی خریداری کرتے وقت اس کو جب ہم ایک کو دس سے ذر دیں گے تو وہ دس کے برابر رفتارے گردش کو ظاہر کرے گا اس وقت اس ایک روپے کی یعنی اس وقت ذر کی رفتارے گردش جو ہوگی وہ معاملاتی رفتارے گردش وہ دس کے برابر ہوگی یہی اس کو اردو میں نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے وی کو اگر ہم دیکھیں یہ ہے رفتارے گردش پی ہمارے پاس شیعہ کی قیمت ہے پرائسیز یعنی ٹی جو ہے ٹرانزیکشن یعنی اشیاء کی مقدار کتنی ہے ایم ذر کی مقدار کو منی کو ظاہر کیا گیا ہے یہ فارمولے کے تحت ہم یہ ذر کی معاملاتی رفتارے گردش کو فائنڈ کر سکتے ہیں اسی میں ہی انڈ میں بٹا ہی ہمیں یہ بتایا گیا ہے اگر ذر کی معاملاتی گردش کی رفتار اگر ہمیں پتا ہو لہٰذا ذر کی مقدار کو اس کی گردش کی رفتار سے ذرب دینے سے ذر کی کل رصد نکل آتی ہے بٹا اگر ہمیں یہ رفتارے گردش معلوم ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہے ہمیں یہ پتا ہے رفتارے گردش کتنی ہے یعنی ٹین جو ہم نے سپوس کیا تھا ذر کی مقدار کتنی ہے وہ ون ہے ہم ٹین کو ون سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمیں اوورال پتا چل جائے گا کہ ذر کی رصد کتنی ہے تو یوں ہم اس کی رصد فائنڈ کر سکتے ہیں نیکس ون ہمارے پاس ہے ذر کی آمدنی رفتارے گردش آمدنی رفتارے گردش پٹا اس لیے اس میں یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے معاملاتی رفتارے گردش میں تو صرف یہی ریکھا کتنے ہاتھ سے گردش کرتا ہے ذر اور وہ ہی اس کی معاملاتی رفتارے گردش ہے لیکن آمدنی رفتارے گردش میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ذر اشیاء و خدمات کی خریداری کرتے وقت ایک خاصے دوسرے ہاتھ میں صرف نہ جائے بلکہ اگر وہ حقیقی آمدنی میں اضافہ کرے کسی ملک کی حقیقی آمدنی میں اگر اضافہ ہوتا ہے ذر جتنی دفعہ حقیقی آمدنی میں اضافہ کرے گا وہ جو گردش ہوگی اس کو آمدنی رفتارے گردش کہا جائے گا حقیقی آمدنی سے مراد یہ ہے کہ نئی پیدا ہونے والی چیز کو خریدے یا آملین کے معافضے کے طور پر استعمال ہو جو بھی ذر اگر ان مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے تو بیٹے اس کو پھر چیک کیا جائے گا کاؤنٹ کیا جائے گا وہی ذر کی آمدنی رفتارے گردش ہوگی اس کے لئے جو فارمولا یوز کیا جاتا ہے آمدنی رفتارے گردش کے لئے رفتارے گردش کے لئے وی اور آمدنی کی رفتارے گردش ہے تو اس کے لئے یعنی انکم کے لئے یوز کیا گیا ہے ذر کی آمدنی رفتارے گردش NNP نیٹ نیشنل پرڈکٹ خالص قومی آمدنی اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے M یعنی منی سے ذر کی مقدار سے تو ذر کی آمدنی رفتارے گردش فائنڈ ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی بیٹے ایک 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 ایگزیمپل پٹ کی ہوئی ہے یہ ویلیوز اگر ہم رکھیں ڈیوائیڈ کریں تو آمدنی رفتارے گردش آدے گی تو یہی سے آپ چیک کر سکتے ہیں فائنلی یہ بتایا گیا ہم جو نتیجے پر پہنچے ہیں جو ریزلٹ ہے اس کا وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ذر کی مقدار قیمتوں پر کافی حد تک اثر انداز ہوتی ہے یعنی ذر کی مقدار زیادہ ہوگی تو قیمتیں بھڑ جائیں گی اور جب قیمتیں بھڑ جاتی ہیں بیٹا ذر کی قدر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے دوسری طرف اگر ذر کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتی ہے قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ذر کی قدر بڑ جاتی ہے یہاں تک تو ہم نے ڈسکس کیا ذر کی رفتارے گردش کو اب جو مین پوائنٹ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں نظریہ مقدارے ذر بیٹے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیپٹر کا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے نظریہ مقدارے ذر یہ صرف ابھی نہیں بلکہ آپ کو فور ایور کام آئے گا اس کو اچھے سے آپ نے لن کرنا ہے نظریہ مقدارے ذر اس کا پہلے بیک گراؤنڈ ڈیفائن کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ ایکونومیس نے ڈیفرنٹ ٹائم میں اسے ڈیفائن کیا تھا لیکن فائنلی جس ایکونومیس نے اس کو نیم دیا ہے اس نظریہ کا ویڈ ایکوئیزن وہ ہیں اورنگ فیشر اور بیٹے یہ فیشر کے نظریہ مقدارے ذر کے نام سے بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے ٹائم پیریڈ ان کا بھی منشن ہے یہ بھی آپ نے لن کرنا ہے پروفیسر ٹازک نے جو ڈیفینیشن دی ہے وہ یہ بتائی ہوئی ہے اگر مقدارے ذر کو دو گنا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں پہلے سے دو گنا ہو جاتی ہیں اور ذر کی قدر نصف رہ جاتی ہے بشرت یہ کہ دیگر امور بدستور رہیں اور اگر مقدارے ذر کو نصف کر دیا جائے اشیاء کی قیمتیں نصف اور ذر کی قدر دو گنا ہو جاتی ہے بیٹا یہی چیز کو چیک کرنے کے لیے یہ فارمولا ہے میں آپ کو فارمولا جب ہم نیچے سالف کرتے ہیں تو پھر اس بات کو سمجھاتی ہوں یہ کیا ہے فارمولا ہمارے پاس پی ایز ایکوز ٹو ایم وی جو ہے وہ قانونی ذر اور قانونی ذر کی رفتارے گردش ہے جو ایم پرائیم جو ذر ہے وہ ہے اتباری ذر وی پرائیم اتباری ذر کی رفتارے گردش اور نیچے اشیاء و خدمات کی مقدار کو لیا گیا ہے یہ ہی ہم یہاں پر پوٹ کریں گے اس فارمولے میں ایم وی آور ٹی جی اب یہاں پھر اس فارمولے میں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں منی کی اگر ہماری مقدار ہنڈرڈ ہے ایک وقت میں ویلاسٹی یعنی اس کی گردش جو ہے وہ ون ہے نیچے اگر ہم یہ کہتے ہیں اشیاء و خدمات جو پیدا کی گئی ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں اس وقت ہمارے پاس جو قیمتیں ہوں گی وہ ون ہوں گی اب اگر یہ ہوتا ہے منی کی مقدار ڈبل ہو جاتی ہے اگر ذر کی مقدار کو ڈبل کر دیا جائے بدستور رہتے ہوئے تو دیکھیں قیمتیں بھی ڈبل ہو جائیں گی جب بھی قیمتیں ڈبل ہوں گی ذر کی قدر ہاف رہ جائے گی پھر اس کے بعد ٹرپل پوائنٹ بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں جس وقت ذر کی مقدار کو ہم ہاف کر دیتے ہیں ہنڈرڈ سے لیس ہو کر ففٹی ہو گئی اس وقت قیمتیں بھی دیکھیں بیٹا ون سے لیس ہو کر پوائنٹ فائف زیرو ذر کی مقدار کم ہے یہ سامنے ہے بیٹے وائے ایکسز میں ہم قیمتوں کا میار لے رہے ہیں ایکس ایکسز میں ذر کی مقدار کو لیا گیا ہے ذر کی مقدار جب ڈبل ہوتی ہے قیمتیں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ ہوئی قیمتیں ٹین سے ٹوئنٹی ہو گئیں اور جب یہ ہو گئیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس یہ پوزیٹیولی سلوپڈے کرو ایم ایس ایس ای کو یہاں تک کی نظریہ مقدار ذر کیا مین ڈیفینیشن انٹرڈکشن تھا بیٹے اس کے کچھ مفروضات ہیں مفروضات اسے ہم کہتے ہیں جو جس کو آپ نے بولا بدستور رہیں جو ابھی ڈیفینیشن میں تھا یعنی یہ حالات بدستور رہیں تو یہ نظریہ جو ہے قابل قبول ہو سکتا ہے ان میں یہ سپوز فرض ہم کر لیتے ہیں کچھ حالات کو حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا جن کو فرض کیا گیا ہوتا ہے نمبر ون پوائنٹ فرض کیا گیا قانونی ذر کی رفتارِ گردش نہ بدلے یہ پوائنٹ جو ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ رفتارِ گردش جو ون تھی یہ نہ بدلے یہ ون ہی رہے تو یہ بس آپ نے اس کو ایک دفعہ ریٹ کر لینا ہے پھر دوسرے پوائنٹ میں ہے اعتباری ذر کی گردش کی رفتار نہ بدلے بیٹا یہی جو ذر تھا یہ قانونی ذر بھی ہو سکتا ہے جس کو ایم کہا گیا یہ اس کی گردش ہے یہ اعتباری ذر بھی ہو سکتا ہے یہ اس کی گردش ہے گردش دونوں کی ہی ون رہے گی یعنی چینج نہیں ہوگی جو بھی ہم سپوس کریں اسے پھر نیکس تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اشیاء و خدمات کی مقدار تبدیل نہ ہو یہ جو آپ فارمولے میں اگین چیک کریں گے اشیاء و خدمات کی مقدار جو ڈینومینیٹر میں ہم نے ہنڈرڈ سپوس کی فرز کی یہ بھی تبدیل نہ ہو اس وقت پھر ہمارا یہ نظریہ پورا ہو سکتا ہے آگے ہے براہ راست تبادلہ کا میار نہ بدلے یعنی اشیاء کو جو اشیاء ہم تبادلہ جن کا کرنا چاہتے ہیں جن کی خریداری کرنا چاہتے ہیں ہمارا مائنڈ سٹ چینج نہ ہو ہم انہی اشیاء کی خریداری کریں پھر ہے دفینوں کی مقدار نہ بدلے میز یہ کہ ہم اپنے جو سٹور کی ہوئی جو دفینوں میں جو ہم نے سیو کی ہوئی چیزیں ہیں وہ نکال کر مارکٹ میں نہ لے آئیں نہ اشیاء لے کے آئیں اور نہ ہی اپنے ذر کو لے کر آئیں تو ہی یہ نظریہ قابل قبول ہو سکتا ہے اور پورا ہو سکتا ہے نیکس ون ہے نظریہ مقدار ذر کا تنقیدی جائزہ بیٹا کسی بھی نظریہ کا تنقیدی جائزہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مفروضات ہوتے ہیں وہ فرض ایسی چیزیں کی گئی ہوتی ہیں اگر وہ ہو جائیں تو یہ نظریہ رونگ ہوتا ہے تو یہ تنقیدی جائزہ انہی سے ریلیونٹ ہے اسے آپ خود ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں نیکس ون پوائنٹ ہے ذر کی طلب و رسط کا نظریہ جی ذر کی طلب و رسط کا نظریہ یہ جدید ایکونومیسٹ ہیں یہ ذر کی مقدار ذر کا جو نظریہ تھا فیشر نے پیش کیا ہوا اس کو سیپٹ نہیں کرتے ہیں یہ جو ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں ذر کی طلب و رسط کے ساتھ جو ذر کی قدر ہے اس کو پہلے تو یہ ذر کی طلب و رسط کے ساتھ کچھ اس طرح کرتے ہیں پہلے رسط کے ساتھ لنک کر رہی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے ذر کی رسط اگر بڑھ جاتی ہے قیمتیں بڑھ جائیں گی ذر کی قدر کم ہو جائے گی ذر کی رسط کم ہو جائے گی تو ذر کی قدر بڑھ جائے گی دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ دیکھا جائے ذر کی طلب اگر بڑھ جاتی ہے اگر ہم لوگ نکدی کی شکل میں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اس وقت کیا ہوگا ذر کی طلب جب بڑھ جائے گی تو ذر کی طلب کے بڑھ جانے سے ہمارے پاس یہ ہوگا ہم اشیاء و فدمات کی مقدار کو اس ٹائم میں زیادہ ڈیمینڈ کریں گے ہم نکدی کی صورت میں اگر رکھنا چاہیں گے تو اشیاء و فدمات کو کم ڈیمینڈ کریں گے اور قیمتیں گھر جائیں گے اور ذر کی قدر بڑھ جائے گی بس آپ کو یہ یاد رہے جب ذر کی طلب بڑھتی ہے تو ذر کی قدر بڑھ جائے گی کیونکہ ذر کی طلب ہم زیادہ کر رہے ہیں ذر کی اس کے ٹائم میں ویلیوز زیادہ ہو جائے گی جب ہم ذر کی طلب کم کریں گے تو اس کی ویلیو بھی اس کے برعکس کم ہو جائے گی یہ پوائنٹ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آگے ہے ذر کی قدر میں تبدیلی لانے والے عوامل کہ ذر کی قدر میں کون سے عوامل ہیں جو تبدیلی لا سکتے ہیں بیٹا ان کو خود آپ ریٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہے ان میں اگر کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا تو آپ انہیں میرے سے پوچھ سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں لیکچر ٹائم میں پھر نیکس ہے ذر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات اگر ذر کی قدر تبدیل ہو جائے کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم اب ہم اس کے اثرات دیکھیں گے کہ قدر کے کم یا زیادہ ہونے سے کون کون سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نمبر ون کاشتکار کو لیا جاتا ہے کاشتکار اس وقت فائدے میں رہتا ہے جب قیمتیں اشیاء خدمات جو اس نے پیدا کی ہیں جناس ان کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہو اور قیمتوں میں بیٹا کب اضافہ ہوتا ہے جب ذر کی قدر کم ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو ذر کی قدر کم ہوتی ہے لہٰذا جب ذر کی قدر کم ہوگی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو کاشتکار فائدے میں رہے گا نیکس تاجر اور سنتکار کو دیکھا جائے تو سنتکار بھی اشیاء پیدا کرتا ہے وہ بھی اسی ٹائم میں فائدہ میں رہتا ہے جس وقت اس کی پیدا کردہ اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں میں بڑھنے کا رجحان ہوا اس کا نفع زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ منافع کی خاطر وہ مزید اشیاء پیدا کرتا ہے ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے روزگار بڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسا کب ہے صرف اس وقت جب قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہو اور ذر کی قدر گھر رہی ہو پھر اس کے بعد یہ دو لوگ تو وہ تھے دو ادارے مینز یہ کہا جائے یہ وہ تھے جو ذر کی قدر کے گھرتے وقت فیور میں رہتے ہیں اب نیکس ہے مزدور طبقہ بیٹھے یہ وہ طبقہ ہے جب اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی تو ان کو نقصان ہوگا کیونکہ ان کی آمدنی محدود ہے ان کی آمدنی میں تو اضافہ نہیں ہونے والا اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو ان کی خریدہ و فروف کی جو قدر ہے وہ کم ہو جائے گی ان کی استطاعت کم ہو جائے گی اس لیے جب بھی قیمتوں میں اضافہ ہوگا جب بھی ذر کی قدر کم ہو جائے گی اس وقت مزدور طبقہ متاثر ہوگا پھر نیکس ہے مکررہ آمدنی والے لوگ مکررہ آمدنی والے لوگ بیٹا تنخواہ دار طبقہ جیسے کہ میں ہوں ایسے جوبین لوگ تنخواہ دار طبقہ میں یہ ہے بیٹے ان کی آمدنی تو فکس ہوتی ہے اگر قیمتوں میں اضافہ ہو جائے آمدنی میں اضافہ تو نہیں خیر ہونے والا قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس وقت ذر کی قدر گھر رہی ہوگی اور اس وقت تنخواہ دار طبقہ کی جو استطاعت ہے اشیاء خدمات کو خریدنے کی وہ کم ہو جائے گی اپنی محدود تنخواہ میں رہتے ہوئے اس لیے تنخواہ دار طبقہ بھی قیمتوں میں اضافہ اور ذر کی قدر میں کمی کے وقت نیگٹیولی افیکٹ ہوتا ہے نیکس ہے سارفین سارفین وہ جو اشیاء خدمات کو خریدتے ہیں جیسے کہ آپ میں اور سب جو بھی ہم اشیاء خدمات کو خریدتے ہیں تو بیٹا دیکھیں جب ہم اشیاء خدمات کو مارکٹ میں خرید میں جاتے ہیں جبکہ انتوں میں اضافہ ہو جائے تو یہ نیگٹیولی ہم افیکٹ ہوتے ہیں ہم خسارے میں رہتے ہیں ہمارا بجٹ لاؤس میں چلا جاتا ہے اس وقت اس لیے جب بھی ذر کی قدر گھر رہی ہوگی تو سارفین بھی نیگٹیولی افیکٹ ہوں گے یہاں پر اب آپ یہ دیکھیں غور سے دوبارہ کہ دو وہ لوگ جو کاشکار ہیں اور تاجر و سنتکار یہ اس وقت فائدے میں رہتے ہیں جب ذر کی قدر گھر رہی ہو لیکن جب ذر کی قدر گھر رہی ہو تو مزدور مکررام دنی والے لوگ سارفین یہ سب نیگٹیولی افیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے کرز خواہ اور مکروز بیٹا ان میں بھی جب ہم دیکھیں جو کرز خواہ ہے جس نے کرز دیا ہے جس وقت قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہو ذر کی قدر گھر رہی ہو تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جس وقت قرض دیا تھا ذر کی قدر زیادہ تھی آج جب اسے قرض واپس آ رہا ہے تو اس وقت ذر کی قدر کم ہے تو اسے نقصان ہو رہا ہے اس کو نقصان ہوگا اس وقت اور جبکہ مکروز جو ہے اس کو اس وقت فائدہ ہو رہا ہوگا پھر پیدائش اشیاء پر اثر اگر کسی ملک میں قیمتیں بھڑ رہی ہوتی ہیں ذر کی قدر گر رہی ہوتی ہے قیمتوں کے بھڑنے کی وجہ سے کاروباری افراد جب منافع بڑھتا ہے زیادہ اشیاء مزید پیدا کرتے ہیں اشیاء و خدمات بڑے پیمانے پر پیدا ہوتی ہیں اور اس وقت جو کاروباری لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ اشیاء کو پیدا کرتے ہیں پھر نیکس ہے تقسیم دولت پر اثر اگر ذر کی قدر کم ہو رہی ہو یا قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہو تو دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہوتی جاتی ہے کیونکہ امیر امیر تر ہو جاتا ہے جو کاروباری لوگ ہیں جو کاشتکار سنتکار سب امیر تر ہوتے جاتے ہیں جبکہ غریب طبقہ غریب تر ہو جاتا ہے اس کا لاسٹ ون پوائنٹ ہے روزگار پر اثر اب روزگار پر اثر کچھ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں قیمتوں میں جس وقت اضافہ ہوتا ہے ذر کی قدر گرتی ہے قیمتوں میں اضافہ ہونے پر سرمایہ کار لوگ پوزیٹیوی ایفیکٹ ہوتے ہیں اور اس وقت یہ کہ روزگار میں اضافہ ہوتا ہے لہٰذا اگر یہ دیکھا جائے کہ قیمتوں میں اضافے سے کرزخواہ کو نقصان ہوا مکروز کو فائدہ ہوا پیدائشی اشیاء پر بھی پوزیٹیوی ایفیکٹ ہوا دولت کی تقسیم پر نیگٹیوی ایفیکٹ ہوگا اور روزگار پر جو ہے وہ بھی پوزیٹیوی ایفیکٹ ہوگا اب کون سا رخ زیادہ مفید ہے یہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد اب ہم یہ چیک کریں گے کیا ذر کی قدر میں اضافہ یا ذر کی قدر میں کمی ان دونوں میں سے کون سا روح کسی بھی ملک کے لیے زیادہ بیٹر ہے یہ فائنل اب اینڈ میں ڈسکشن ہے اب اس میں بیٹا ہم یہ بتاتے ہیں جس وقت قیمتوں میں اضافہ اور ذر کی قدر میں کمی ہوتی ہے اس وقت یہ دیکھا جائے تو ایک ملک بہت بڑے پیمانے پر ترقی پر جا رہا ہوتا ہے اس کی صورتحال بہتر ہو چکی ہوتی ہے آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے کارخانہ دار سنتکار سب کی آمدنی میں منافع میں اضافہ وہ روزگار بڑھا دیتے ہیں قومی آمدنی وسیع ہو جاتی ہے لوگوں کا میارے زندگی بلند ہوتا ہے کیونکہ روزگار ہر طرف مہیا ہو رہا ہوتا ہے تو قیمتوں کا میار بلند ہونا کسی بھی ملک کے لیے بہتر رہتا ہے پھر اس کے برقس اگر ہم کیک ان سائٹ چیک کریں اگر قیمتیں گھر رہی ہوں سر کی قدر بڑھ رہی ہو تو اس وقت یہ ہوتا ہے جن کو ہم یہ کہیں کہ مزدور طبقہ ہے تنخوادار طبقہ ہے کرز ہوا ہیں یہ سب نقصان میں رہتے ہیں ان کو معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن بیٹا اگر اوورال دیکھا جائے اوورال دیکھا جائے تو زیادہ تر کاروباری لوگوں کو کاروبار زیادہ وسیع کرتے ہیں وہ لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو اس لیے قیمتوں میں اضافہ ہی زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اگر قیمتوں میں کمی ہوگی لوگوں کا منافع کم ہوگا وہ ذریعی پیداوار سنتی پیداوار کم کر دیں گے روزگار کم کر دیں گے لوگوں کا میارے زندگی ڈاؤن ہوتا جائے گا معیشت بہران کی کیفیت میں چلی جائے گی کچھ نیگٹیو ایفیکٹس وسیع پر پانے پر نظر آئیں گے اس وجہ سے کسی بھی ملکی معیشت کو بہال کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے وہاں پر قیمتوں میں اضافہ ہونا اور ذر کی قدر میں کمی ہونا مناسب حد تک اگر ہو تو وہ بہتر ہے لیکن ایک خاص حد تک اس حد سے زیادہ اگر ہو جائے اضافہ قیمتوں میں تو اس کو افراتے ذر کہتے ہیں افراتے ذر کی سیچویشن اگر جنم لے لیتی ہے تو معیشت کے لیے یہ نقصان دے ہوگا لہذا ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ تک ایک سپیسیفک لیمٹ تک پرائیسز کا بڑھنا کسی معیشت کے لیے مفید ہے پرائیسز کا گھرنا زیادہ تر معیشت کو نقصان دیتا ہے یہاں تک آج یہ ٹاپک بیٹا ختم ہو جاتا ہے یہ چیپٹر جو ذرکہ ہے یہ فینش ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آئی ہوپ کہ آپ نے پچھلا ٹاپک بھی اچھے سے ریڈی کر لیا ہوگا اور بیٹے ساتھ ہی میں آپ کو ایک قسم کا ہومورک ہی دے رہی ہوں اس چیپٹر کے جو شورٹ کویسٹن جو ایم سی کیوز ہیں یہ آپ پرسنلی اچھے سے ریڈی کر لیجئے گا کیونکہ نیکس ویک میں آپ کی کلاس ہے پورا ویک ہے آپ کے پاس تو بیٹے ساتھ کے ساتھ اچھے سے تیاری کرتے چلے جائیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اوکے بیٹا اللہ حافظ